السلام علیکم ویلکم ٹوار آن لائن کلاسیز سیویلائیز ایڈوکیشن سسٹم سبجیکٹ اردو کلاس ون بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا عنوان ہم صفحہ نمبر پانچ ہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ پیان کی جائے تاریخ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا کیا چیزیں بنائی اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اے خدا اے خدا تو ہے سب سے بڑا یعنی اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ اے اللہ تُو سب سے بڑا ہے یہ زمین آسمان اور دونوں جہان یعنی زمین آسمان اور دونوں جہان یعنی یہ جہان اور اگلا جہان مرنے کے بعد والا جہان یہ سارے جہان اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے خوبصورت شجر یعنی شجر کا مطلب ہوتا ہے دراخت یعنی پیارے دراخت میٹھے میٹھے سمر یعنی سمر کا مطلب ہوتا ہے فروٹس پھل جو آپ لوگ کھاتے ہیں آم کیلے مارٹے وغیرہ پھول کی پتیاں ننی سی تتنیاں یعنی فلاور جو پھول ہوتے ہیں ریڈ کلر کے پنگ کلر کے ان کی جو پتیاں ہیں وہ تمام چیزیں ننی سی تتنیاں جو تتنیاں باغ میں اڑ رہی ہوتی ہیں باہر ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں نہر چلتی ہوئی یعنی نہر پانی کی طرح ہوتی ہے یعنی یہ بہتا رہتا پانی ہوتا ہے ندی بہتی ہوئی یعنی یہ ندی بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا کسی نہ کسی جگہ پہ ایک جگہ پانی ہوتا ہے وہ بہرہ ہوتا ہے پانی تالاب میں یعنی پانی تالاب میں تالاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا پانی جو ایک جگہ کھڑا رہے وہ کسی بھی جگہ پہ کھڑا رہے کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پانی کھڑا رہے لیکن وہ پانی بہتا نہ ہو مچھلیاں آب میں یعنی مچھلیاں سمندر میں آب کا مطلب پانی ہوتا ہے اور مچھلیاں کہاں ہوتی ہیں سمندر میں یعنی سمندر والا جو پانی ہے وہ بہتا رہتا ہے اور تالاب کا جو پانی ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھا رہتا ہے چاند تارے سبی روشنی چاندنی چاند یعنی جو آسمان پہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے تارے جو رات کو آسمان پہ نظر آتے ہیں روشنی یعنی دن کو جو ہمیں روشنی ہے سورج کی وجہ سے ملتی ہے اور چاندنی یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں سب تیری شان ہے یعنی یہ تیری ہی وجہ سے ہیں تو نے ہی بنائی ہے میرا ایمان ہے یعنی میرا اس بات پر یقین ہے کہ یہ تمام چیزیں تو نے ہی بنائی ہیں اور حمل میں اللہ تعالی کی یہ تمام چیزیں تاریخ میں بیان ہوئی ہیں کہ یہ خوبصورت شجر زمین آسمان پھل وغیرہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالی نے ہی بنائی ہیں جتنے بھی چیزیں ان تمام چیزوں کے علاوہ جتنے بھی چیزیں دنیا میں ہیں مخلوق ہیں ان کو جو رزق دیتا ہے وہ سب اللہ تعالی دیتا ہے ایسی تمام باتیں جو بیان کی جائیں ان کو ہم کہتے ہیں یعنی یہ نظم کے ٹائپ پہ اللہ تعالی کی تاریخ بیان کی گئی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی اگلا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اللہ حافظ